نمشکار ہمارے چینل پہ آپ سب بہنوں کا پیار بھرا سواکت ہے فرنڈز آج ہم آپ کے لئے یہ بہت ہی سندر سا اور جنیک سا ڈیزائن لے کے آئے ہیں یہ جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے یہ ٹو کلر میں ہے آپ کوئی بھی کلر کمبینیشن بنا کر اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں دیزائن بہت ہی پیارا ہے اس کو آپ بچوں کے سویٹر میں لیڈیز کاٹیگر میں اور جنڈ سویٹر میں بھی ڈار سکتے ہیں کیونکہ جب یہ ڈیزائن بنتا ہے تو بہت سندر لگتا ہے اور اس کو بگنر بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن جو ہے یہ چار چار سلائی کا ڈیزائن ہے اور چار چار فندوں کا فور فور سلائی فور سلائی فور سلائی اور فور فور فندوں کا ڈیزائن ہے اور ایک فندہ ایکسٹرہ ڈالتے ہیں تو ایسے آپ فندے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کا پرجکٹ ہو اسی حساب سے آپ اس میں فندے ڈال لیجئے تو بس ایک فندہ ایکسٹرہ رکھئے باقی فور فور کے ملٹیپلز اگر آپ کے لاسٹ میں دو فندے بچتے ہیں اور آپ کے پرجکٹ کے فندے پورے ہو گئے ہیں تو آپ نے وہاں ایک فندہ کم کر دینا ہے جہاں پھر تین فندے بڑھا لینے ہیں تو ایسے کر کے آپ اس ڈیزائن کو اپنے پرجکٹ میں اڈجیسٹ کیجئے باورڈر کوئی بھی بنائیے باورڈر کی کوئی وہ بھات نہیں ہے الٹا الٹا بھی بنا سکتے ہیں سیدھا سیدھا بھی لیکن ایک بیس کرو ہم نے ڈال لی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے ہم نے بنانی ہے سیمپل تو چلیے پھرنٹ اس ڈیزائن کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور بیک سائٹ سے دیکھئے ڈیزائن کتنا سندھر لگ رہا ہے ریورس ایبل ڈیزائن ہے اگر بیک سائٹ والا ڈیزائن بھی آپ فرنٹ میں رکھیں گے تو بھی اچھا لگے گا ایسا کوئی نہیں ہے کہ بیک سائٹ سے جھے ڈیزائن اچھا نہیں لگتا دونوں سائٹ سے ہی یہ ڈیزائن بہت پیارا لگتا ہے تو چلیے فٹا فٹ ہمارے ساتھ اس ڈیزائن کو بنائیے ہم دس نمبر کی سلائی لیں گے دس نمبر پہ ہم اس ڈیزائن کو بنا رہے ہیں آپ باورڈر چاہے گیارہ نمبر پہ بنائیے اگر پتلی بول ہے جی ہماری پتلی بول ہے موٹی نہیں ہے بلکل بی بی بول ہے اس سے ہم ایک ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں تو چلیے فرنٹ پھر اس ڈیزائن کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے فور فور کے ملٹیپل کے حساب سے فندے لے لیے ہیں ایک دو تین چار چار فندے پھر چار فندے پھر چار فندے پھر چار فور فندے لے کر ایک لاسٹ میں ایکسٹر رکھنا ہے اور ہم نے دو سلائی اس کی بلکل سیمپل بنانی ہے سیدھی اور اُلٹی تو جیسے ہم نے بارڈر بنا کوئی بھی بارڈر بنا ہے تو ایک سلائی آپ بارڈر کی نہیں بنانی ہے صرف پلین سلائی بنانی ہے تو ہم بیک سائٹ سے اس بیس کرو کو پہلے بنا لیں گے اس کے بعد ڈیزائن کی فور فورس لگیاں بنائیں گے تو ہمیں پوری سلائی اُلٹی بنا لیں گے بیک سائٹ ہے تو پوری سلائی اُلٹی بنانے کے بعد ہی ہم ڈیزائن کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم وائٹ کلر بھی لگائیں گے تو فرنٹ جیسے ہی ہم نے بارڈر بنا رائٹ سائٹ ہے جیسے ہی بارڈر بنا ہم نے بیس کرو اُلٹی ڈال دی ہے بلکل اُلٹی اور ادھر سے ہمیں جی رائٹ سائٹ میں سیدھی سلائی دیکھ رہی ہے اب ہم نے چار چار سلائی کا ڈیزائن شروع کرنا ہے تو ہم سیکنڈ کلر اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے چاہے آپ ایڈ کیجئے چاہے بیج میں ہی لگا لیجئے تو اس کے لیے ہم نے ایک فندہ تو اس کلر سے سیکنڈ کلر سے سیدھا بننا ہے پھر ہم نے اپنی طرف آ جانا ہے اور ہم نے پوری سلائی اُلٹی بنی ہے ایسے اُلٹا فندہ اُلٹا فندہ جی ڈیزائن کی فرسٹ سلائی ہے اور لاسٹ والا فندہ ہم سیدھا بنیں گے جی دیکھیں تو ہماری اے ڈیزائن کی فرسٹ سلائی ہے اور ایسی دیکھے گی یہ وائٹ سے ایسی لائن دیکھے گی اس میں ڈیزائن میں بھی دیکھ رہی ہے نا جے لائن سیم لائن اب ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سلائی ہے تو سیکنڈ سلائی ہم پوری اُلٹی ہی بنائیں گے اس میں ڈیزائن نہیں ابھی بنائیں گے جیسی سلائی دیکھ رہی ہے ویسی ہی بنا دیں گے اُلٹی اُلٹی کیونکہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں ہر سلائی اُلٹی ہی آئے گی تو ہم نے دو سلائی بنا دی ہے اس کل وائٹ کلر سے اب آتے ہیں اس کی تھرڈ سلائی میں تو تھرڈ سلائی دیکھئے ایسی ڈو بڑی ہے تھرڈ بھی ہم سیم سیمپل بنا دیں گے سیدھا پندہ اُتارہ اور سیدھی ہی سلائی بنائیں ایسی تو اے پوری سلائی سیدھی بن کے ریڈی کر لیں گے آب آتے ہیں اس کی دیکھئے تین سلائی بنگی آب آتے ہیں اس کی فورت سلائی میں فورت سلائی ہم پوری اُلٹی سلائی بنا لیں گے جو دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے چار سلائی بنائ لی ہے ایک سلائی ہم نے فرسٹ والی اُلٹی بنائی پھر تین ہم نے اُلٹی سیدھی اور اُلٹی بنائی تو چار سلائی کمپلیٹ ہوگی اب ہم سیکنڈ کلر لگائیں گے جس سے ہم نے بنانا سٹارٹ کیا تھا بوڈر اب وہ والا کلر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو فرسٹ فندہ تو ہم بنیں گے سیدھا بول لیا ایک فندہ ہم نے سیدھا بول لیا ہے تھریڈ کریں گے آگے اور ایک دو تین تین فندے ہم نے بول لیا اُلٹے اسی کلر سے اور یہ دیکھئے اب ہم اس میں ڈیزائن ڈالیں گے تو ہم نے تین فندے اُلٹے بن لیے ایک فندہ سیدھا تو چار فندے ہمارے کمپلیٹ ہوگی اب چار فندوں میں پھر ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے اس ڈیزائن کو دیار سے دیکھنا ہے جو ہمارا تین اُلٹے فندے بننے کے بعد سیدھا فندہ آتا ہے تو اس میں ہمیں تین لائن یں دیکھتی ہیں ایک دو اور تین تین لائن ہے تو ہم نے جہاں کیسے بننا ہے جو یہ سیدھا فندہ ہے نا یہ والا اس کے اندر سے ایسے سلائی ڈالنی ہے اور نیچے آ جانا ہے ایسے ایسے آ کے جو ایک گرین والا ہمیں فندہ دیکھ رہا ہے بنا ہوا اُلٹا ہم دکھاتے ہیں آپ کو سوری یہ اس کے نیچے جی والا فندہ دیکھ رہا ہے آپ کو اُبرا ہوا لائن یہ جی والی لائن کو ہم نے فندہ پکڑنا رہا ہے اوپر والا گرین والے کو تو کیسے پکڑیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اس سیدھے فندے کے اندر جانا ہے پھر نیچے کو آنا ہے تین لائن یں نیچے کو آنا ہے اور اس فندے کو پکڑ لینا ہے تین لائن یں بھی اوپر ہیں ہماری ایک ایک تو جی ہے ایک دو اور تین اور چوتھا اس فندے کو پکڑ لینا ہے جب اس گرین والے فندے کو پکڑیں گے تو اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے نیچے تک اس کو پکڑ لیا ہے پکڑ نے کے بعد یہ فندے جو ہیں اس سلائی میں ایسے کور کر لیں تین کے تین تین لائن نے اور ایک فندہ بنا لیا اب thread ہمارے پاس ہی ہے thread اپنے پاس ادھر ہی رکھنا ہے اور ان فندوں کو ایک بھن دینا ہے ایسے ایسے بننا ہے دیان سے پھر دیکھ نا اب ایک فندے پر ڈیزائن ڈال دیا ہے تین اُلٹے بن چوتھے ڈیزائن ڈال لیں تو کیسے ڈال لیں وہ آپ نے دیکھ نا ہے یہ جو فندہ ہے نا اس کے اندر سلائی ڈال کر تین لائن جو دیکھ رہی ہیں آپ کو ایک دو تین اس کے نیچے آنا ہے پر پورا نیچے آ کر اس فندے کو گرین والے کو پکڑ لینا ہے اور ایسے پر سے ابھی نہیں بن ابھی نہیں بن بس ایسے نہیں بن جب تک اس کو پکڑا اس کو چھوڑا ایسے چھوڑا اب ہمارے پاس آ گیا پھر اے والی سلائی کو ہم اس کے اندر ڈال نا ہے پورے فندوں کے اور الٹا فندہ بن دی اس کے بعد پھر ہم تین فندے بنیں گے ایک دو تین اب ہم نے پھر ڈیزائن ڈالنا ہے چوتھے فندے پہ پھر ویسا ہی کریں گے اس کے اندر سلائی ڈال لیں گے ہول کے اندر تریڈ کے تین لائنے نیچے جائیں ایک دو تین اور اس لائن اس کو پکڑیں گے جو دیکھ رہا ہے گرین جیسے ہی اس کو پکڑا اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیا اب ان چاروں فندوں کو لائنوں کو بن دیں گے الٹا بن دیا اب آگے تین فندے ہم نے سیمپل بن ہوگا یہ دیکھ چار چار فندوں میں دیزائن کور ہوگیا پہلے چار فندے ہیں پھر ہم نے ایک پہ دیزائن بنایا پھر چار فندے ہیں ایک دیزائن بنایا تین اے بن گے چار فندے ہیں ایسے آپ نے پورے پرجیکٹ میں دیزائن کو ڈالنا ہے اب آتے ہیں اس کی رونگ سائیڈ میں بیک سائیڈ میں بیک سائیڈ میں ہم نے جی سلائی پوری اُلٹی بُلنی ہے جتنے بھی بندے ہیں اس کو اُلٹا بُلنی چیئے جی دیکھ تین سلائی ہماری بن گی ہے اب فورت سلائی بھی اسی سے بنائیں جو کہ ہم اُلٹی بنائیں ایسے اُلٹے اُلٹے فندے بنائیں گے ایسے دیکھئے ہماری چار سلائی بن گی ہے ایک ڈزائن والی گرین پھر تین اور اُلٹی سیدھی اور اُلٹی چار سلائی کے بعد اب ہم پھر وائٹ کلر لگائیں اور ڈزائن کو سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ نے وہ ہی ڈزائن سٹارٹ کرنا ہے جو یہاں پہ آپ نے بنایا تو اب وائٹ کلر سے جب سٹارٹ کریں گے تو کیسے سٹارٹ کریں گے ہم جو چار فندے پہلے ہیں تو ہم نے ایک سیدھا اور تین اُلٹے بنائے تھے اب ہم نے ایسے نہیں کرنا اب ہم نے ان تین فندوں کے بیج میں جو ایر وائٹ دیکھ رہا ہے نا آپ کو اس کو فندے کو لینا ہے اور ڈزائن بنائی دینا ہے تو اس کے لیے پھر یہ والی لائن آتی ہے تو ہم پہلے دو فندے وائٹ کے سیمپل بنائیں تو ایک تو ہم سیدھا بنائیں کیونکہ ہم نے color لگا لیا سیدھا بن لیا اور ایک فندہ ہم الٹا بنائیں بن لیا بننے کے پار اب یہ تین فندے بیج والے ہیں ایک دو تین لائن دیکھ رہی ہیں الٹی آ والی اب اس کے اوپر جو تین لائن ہے اس میں فندے چھوڑ دیا فندے کو چھوڑ ہی دیا اب ان پورے فندوں کو ہم اس سلائی میں لے لیں اور الٹا فندہ بن دیں جہاں ہمارا الٹا فندہ آگیا آگے ہم نے تین فندے الٹے بن نے پھر ایک دو اور تین تین فندے پھر الٹے بن تو پھر ہم نے ان تین فندوں ہم سلائی اس کے فندے کے بیج میں ڈال لیں بیج میں ڈال کے نیجے لے آئیں گے اور اس کو پکڑ لیں جیسے ہی اس فندے کو پکڑا اس کو چھوڑ دیا چھوڑ کر اس سلائی سے ان فندوں کو پورے کو لے لیں ایک بھی نہیں چھوڑ نا ایسے کٹھے ہو جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں پھر اس کو اُلٹا فندہ بون نا ہے بون کے بعد تین فندے سیمپل اُلٹے بون نے ہے ایک دو تین تین فندے اُلٹے بون پھر ہم نے جہاں پہ ڈزائن ڈال نا ہے تو اس کے اندر تھریٹ ڈال کر نیچے کو white piece پکڑ لینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے پکڑ لیا اے فندہ پڑ گیا اب ان تینوں کو پکڑ کے اُلٹا فندہ بون دینا ہے تو ہمارے دیکھئے دو فندے سیمپل بنے اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا ڈزائن بنائیا تین اُلٹے ڈزائن بنائیا تین اُلٹے ڈزائن بنائیا اب ہم نے پھر تین اُلٹے فندے بننے ہے ایک دو تین اور جہاں پہ ہم نے پھر ڈزائن ڈالنا ہے تو ہم اس سلائی سے سلائی کے جو فندہ ہے اس کے اندر اس سلائی کو ڈال لیں گے تین نیچے آئیں گے لائن اور وائٹ کو پکڑ لیں جیسے وائٹ کو فندے کو پکڑ گرین کو چھوڑ دیا چھوڑ کر ان فندوں کو دبارہ سے بن لیں جیسے ہی بنا اب لاسٹ میں پھر ہمارے دو فندے آئے ہیں تو ایک اُلٹا تریڈ پیچھے ایک سیدھا ایسی تو ہم نے پھر وہ ہی ڈزائن بنا ڈالا تو ہمارا ڈزائن ریڈی ہو گیا ہے اب اس کی ہم چار سلہیاں بنیں سیدھے کی ایک تو ڈزائن کی بن گی تین اور بنیں گے ایک اُلٹی اے والی اور باقی سیدھی اور اُلٹی سیکنڈ لائن ہم وائٹ کی بن دے جی دیکھئے فرینڈ اے ڈزائن بن کر ریڈی ہو گیا تو جیسے ڈزائن بن گیا ہے آگے ہم نے پھر وائٹ سے بن نی چار سلائیاں ایک بن گی دوسری بھی بن گی اب تیسری اور چوتھی بن گے سیدھی اور اُلٹی سیدھی پوری بن ایسے اور اُدھر سے لگانا ہے تو ایک بار گرین کلر لگا کر پھر بتا دیتے ہیں چار سلائی چار فور فور اب اے فور بارہ سلائی ہوگی ہے ہماری اب تیروی سلائی ہے اور ہم ویسے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گرین کلر کو پھر کیسے بن نا ہے تو اُلٹی لائن بن نی ہے فرنٹ سائی میں تو کیسے بن یں ہم جے لگا لیں گے سیدھا پھندہ پہلے والا سیدھا بن لیا تھریٹ کریں گے اپنی طرف تین فندے اُلٹے ایسے کیا تھا نا ہم نے دو اور تین تین فندے ہم نے اُلٹے بُن لیے اب جے دیکھئے اس تین میں ڈیزائن آئے گا تو ہم اس میں سلائی ڈال لیں گے اور بیچ والے فندے کو پکڑ لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ایسے کر کے ایک بنا لیں گے دیکھئے ایسے بنانے کے بعد آگے پھر تین فندے ایسے سیمپل بنیں گے اور جہاں پہ پھر ڈیزائن بنائیں گے جہاں سے فندہ سلائی ڈال کے اس کو پکڑیں گے ہاں اس کو پکڑنا ہے ایسے بس ایسے آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے دھیار رکھنا ہے کہ وائٹ فندہ اوپر نہ آئے تو فرن جیسے ہی یہ تین فندے بنے اب ہم نے جہاں پہ پھر بننا ہے تو اس میں سے تھریڈ ڈال کے گرین کو پکڑا اس کو چھوڑ دیا جیسے ہی چھوڑا ان فندوں کو ادھر لے آئے اور الٹا بن دیا آگے پھر تین فندے الٹے بن نیا تو ایسے ہم پھر ڈزائن کو سٹارٹ کر دیا ہے آگے آگے ایسا ڈزائن بنتا جائے جو کہ بن کر بہت اچھی لک دینے والا ہے تو چلیئے فرن پھر اس ڈزائن کو بنائیے اور اپنے view ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ گوجے بن کر بنا کر کیسا لگا اس کو کسی بھی کلر میں ڈال کے اپنے سویٹر پہ بچوں کے سویٹر میں کیپ میں ساکس میں اپلائی کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسے اچھے ڈزائن کے ساتھ تو تب تک بائ بائی